بسم اللہ الرحمن الرحیم فشنگ ٹائم میں فشنگ زون کے ساتھ میں ہوں فیر حماد رضا کازمی تو ویورس آج کی ویڈیو مجھے بھیجوائی ہے شویب بھٹی صاحب نے طالب والا پتن سے ان کو شکار ہوا ہے اور انہوں نے بھی میرے بتایا ہوئے فارمولے سمال کی ہیں اور اس پہ ان کو گیم ہوئی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کی گیم طالب والا پتن، دریج، چناب جی اسلام علیکم، یہ ہے سہید بھٹی صاحب آج کا پہلا شکار تین پاو کا دھانا لگا ہے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں، بہت اچھا شکار ہوا ہے کیا بہتا، واہ بہت شاہب واہ ماشاءاللہ جی تین پاو کا دھانا ہے یہ یہ پہلی بسم اللہ ہو جائے، ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ جی یہ آج کا تازہ سکار طالب والے پوائنٹ پہ آئی ہیں ہم جی یہ بھٹی صاحب ہیں، اگرمین شے کلو کا رو لگا ہے اب یہ آدھے گھنٹے میں یہ رو لگا ہمیں صرف آدھا گھنٹہ ہوا ہے، اب یہ پہنچے ہمیں پہلی دوروں پہ لاؤ گیا ہے انشاءاللہ بیٹھے ہوئیں یہ طالب والا پوائنٹ ہے جی اگرمین شے کلو کا رو لگا ہے جی طالب والے پوائنٹ سے یہ بتا رہے ہیں ہم خاص طور پہ باسط اور فوجی راشد صاحب کو یہ دیکھیں جی جی جابر صاحب یہ آپ خود بھی دیکھیں یہ دانا لگا ہمیں آدھے گھنٹے میں یہ چھال ہوئی یہ آمیں آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں چھال ہوئی یہ آمیں آدھے گھنٹے میں یہ جی میری دوریں لگیں یہ میرا شکار ہے جی تو اگر آپ کو بھی میرے بتایا ہوئے فارمولے پہ جو آپ کیلیں شکار ہو تو آپ وہ ویڈیو میرے چینل کے ثروہ شیئر کرنا چاہیں تو میں نے اپنے چینل پہ اپنا وٹسپ نمبر شیئر کیا ہوئے تو آپ اپنے ویڈیو مجھے فارمولے کے ریفرنس سے شیئر کریں یہ دیکھا اپنے شویب صاحب نے شویب بھٹی صاحب نے طالب والا پتن پہ یہ شکار کی ہے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی ویڈیو جو میں اپنے چینل کے ثروہ شیئر کروں تو اپنی ویڈیو آپ میرے وٹسپ نمبر پہ وٹسپ کر دیں اپنے شہر کا نام اور اپنا پورا نام بتائیں تاکہ آپ کے ریفرنس سے ویڈیو شیئر ہو اور ساتھ یہ اور ساتھ یہ ضرور ہو کہ آپ جو فارمولا جس فارمولا پہ آپ کو گیم ہوئی ہے اس کا ریفرنس ضرور دیجئے گا اس سے پہلے میری دو ویڈیو اسی طرح میں شیئر اور کر چکا ہوں جو اسلامباد روالپنڈی سے جناب راجہ شکیل محمد صاحب ہیں انہوں نے بھیجی ہے اور اسی طرح یہ ناظرن ایریا سے مجھے شاہ فیصل نے بھیجوائی ہے ویڈیو یہ دونوں ویڈیو جنشاہ فیصل کی اور محمد شکیل راجہ کی جو جس فارمولا پہ ان کو شکار ہوئے وہ یہ تری ایسنس کا فارمولا تھا جس میں روکیوڑا سندل اور بنانا کی ایسنس برابر مقدار میں آپ نے لے گئے ایک ہی بوتل میں بند کر لینے اور ایڈ ڈا ٹائم میں آپ چاہے ان کو آٹے میں استعمال کریں یا کوئی بھی چارہ جو آپ بائٹ اس کے مچھلے کے لئے تیار کر رہے ہیں اس میں استعمال کریں یا آپ چرائی گراؤنڈ بائٹ یا ویڈ سے کھیل رہے ہیں تو اس میں ایک سے ڈیڑھ ڈھکن تک آپ نے وہ گراؤنڈ ایک کلو میں استعمال کرنا ہے فیشنگ ٹائم میں فیشنگ زون کے ساتھ سیکھیں